فوٹو شاپ 2020 کی کلاس نمبر ایٹ میں آنے لگا اور آج ہم نے سیکھنا ہے سٹیم ٹول اور یہ ہے جی سٹیم ٹول اور سٹیم ٹول کے اندر آپ کلک کر کے رکھیں گے تو آپ کے پاس دو آپشن ہے ایک ہے سٹیم ٹول اور ایک ہے پیٹرن سٹیم ٹول لیکن آج ہم نے کلون سٹیم بھی کرنا ہے کلون کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک کافی بنا دیتا ہے اور یہ میں نے اپنا ایک ایمیج اوپن کیا ہوا ہے اور یہ میرا قدرتی تل ہے یہ یہ والا اور اس کے علاوہ کون سا اور قدرتی تل ہے جی ایک یہ تھا ایک یہ والا ایک یہ والا قدرتی تل ہے اور ایک یہ بھی قدرتی تل ہے اچھا یہ دو تل میں نے خود بنایا ہوئے ہیں تو شروع میں ہم جب سٹارٹ ہم نے کیا تھا تو اس ٹائم سارا کا سارا جو فیس فنشنگ ہوتی تھی وہ ساری اسی ٹول کی مدد سے ہوتی تھی اور اس میں جب ہم آتے ہیں اور یہ میں ماؤس کو کہہ رہا ہوں تو ماؤس کو کہہ رہا ہوں میں برش کو تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں تو برش بڑا کرنے کے لئے آپ نے کی بورڈ سے پریس کرنا ہے آلٹ یہ آلٹ پٹن پریس کرنا ہے اور اپنا رائٹ کلک کر کے ایسے کریں گے یعنی سجے پاسے جائیں گے تو یہ کلیے رائٹ سائیڈ پہ جائیں گے تو کلیو یہ اس کا ماؤس کا جو جو اس کا برش کا سائز ہے وہ بڑا ہوگا اگر آپ لیفٹ سائیڈ پہ جائیں گے تو وہ ہی چھوٹا ہو جائے گا اور یہی ٹول برش کے ساتھ بھی کام آئے گا اریزر کے ساتھ بھی کام آئے گا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے جی کہ ہم نے اس کو غائب کرنا ہے تو غائب کرنے کے لئے اس کا بیسک مقصد کیا ہے بیسک چیز کیا رہتی ہے کہ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لوگو ہے اب میں یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں اور اب میں کلک یہاں پہ کار رہا ہوں میں تھوڑا سا اس کا سائز بڑا کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک کلک کی اور ایک یہاں پہ کلک کی یہاں پہ کوئی آپ کو خاص فارق نہیں نظر آ رہا ہے کیونکہ اب دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک کلک کی اور اب میں اگر ادھر کلک کرتا ہوں تو اوپر دیکھیں گا آپ جہاں پہ پہلی کلک ہوئی تھی یعنی پہلے میں نے آرڈ کا بٹن پریس کیا تھا اور ایک کلک کی تھی یعنی اس کی ایک کلون کاپی لے لی تھی وہ لے لی اب میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں جیسے جیسے میں کلک کروں وہ دیکھیں وہ مجھے وہاں پہ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ بھئی آپ کا جو ہے یہاں سے اچھیے کلک ہوگے یعنی وہاں سے کپی ہوگے یہاں پہ پیسٹ ہوگے اب جیسے لوگو ہے یہ لوگو میں نے لوگو کو سلیکٹ کیا اب یہ دیکھیں مجھے ساتھ پہلے پریویو پہلے بھی دکھا رہا تھا لیکن وہ چونکہ ایک ہی جیسے تھا اس کے اپر کا کلر ایک جیسا تھا اس لیے واضح طور پہ پتہ نہیں چال رہا تھا اب یہ مجھے بتا رہا ہے کہ بھئی آپ نے یہیے والا حصہ جو ہے یہ آپ نے کپی کیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں وہ لوگو کے اوپر کلک ہو رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ آپ کا جو لوگو ہے وہ وہاں سے کپی ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی لگ رہا ہے یعنی یہاں سے اٹھا کے یہاں پر لگ رہا ہے تو اس کی مدد سے آپ یہ دیکھیں میں اس کو بریش کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں اب میں نے پریس کیا خالی جگہ پہ یعنی اس چہرے کے پہلی پھر گال پر ایک پر کلک کیا اور اب میں یہاں پر کلک کر رہا ہوں پھر یہ دیکھیں وہ جو تل ہے وہ غائب ہو گیا جو میں نے نکلی تل بنیا تھا اب یہاں پر میں کرے اٹھاتا ہوں اور ایک یا دو کلک کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کو بھی غائب کرنا ہے تو میں نے اسی کے پاس خالی جگہ پر ایک کلک کیا اور یہ بھی غائب ہو گیا اور اس طرح یہاں پر کیا تو یہ بھی ہو گیا جی غائب اچھا یہ تو ہو گیا جی کلون سٹیمپ اور یہ بھی کافی چھا ٹول ہے اور اس سے آپ چہرے کے جو ہے داگ دبے وہ بھی دور کر سکتے ہیں بہت سے اور بھی ٹرکس ہیں لیکن اس کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا آپ پاکے اس کی اپیسٹی اچھا اپیسٹی کے لیے میں یہاں پر اس کا بریش کا سائز کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اب میں نے یہاں پر کلک کیا اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ والا ہو رہا جی ادھر اگر میں نے کلک کر کے ایسی اس کو اوپر نیچے کیا تو یہ دیکھئے جو جو حصہ کافی ہوگے وہاں پر پیسٹ ہو رہا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ دکھا رہا ہے اور اب میں یہ چونکہ جو اس کا ساتھ تسمہ ساتھ تھا وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے کافی سے پیسٹ ہو رہا ہے ایک دفعہ میں اس کو دوبارہ کلک کرتا ہوں اور یہ کر دیا اب یہ جو تھوڑا بتا رہ گیا ہے اس کو ہم اس کی مدد سے بھی ختم کر سکتے ہیں یعنی میں اسی جیکٹ سے یہاں سے کوئی اٹھاتا ہوں اور ایسے کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اچھا اوپیسٹی اس کی ہوتی ہے کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ فلو ہوتا ہے وہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ اوپیسٹی کیا ہوتی ہے کہ اس کی گہرہی کتنی ہے اور گہرہی کے لیے میں اب اپنی ایک آنکھ ہے اس کو اٹھاتا ہوں اور یہ دیکھیں آنکھ کا ڈسپلی آ گیا ہے ابھی یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہی گیا ہے اگر میں اس کی اوپیسٹی کم کر دیتا ہوں یعنی میں نے اس کو کر دیا جی یہ لے پندرہ پرسنٹ اب میں کلک کرتا ہوں تو وہ یہاں سے کافی ہوئی ہے لیکن یہ بالکل ہلکی سی ہوئی ہے تو جب آپ یہ ٹول یوز کریں تو کوشش کریں کہ اوپیسٹی آپ کی ویسے تصویر کے مطابق ہوتی ہے اب اس میں اگر میں نے یہاں سے اگر میں یہاں میں میں نے کلک کر کے اب میں نے ادھر سے ایسے کلک کر دیا تو یہ دیکھئے ابھی بالکل ہلکا سا مدہم سا ہوا ہے بالکل مدہم سا اور یہ تو ہو گیا جی اس کی اوپیسٹی اور فلو کا ہوتا ہے فلو میں جب ہوگا برش والی کلاس اس میں سکھاؤں گا فلو بھی آپ اس کا تھوڑا کام کر دیں یعنی اس کا آپ کی ایمیج کی مطابق ہوگا اس کا بیسک مقصد ہوتا ہے کہ ایک کسی چہرے سے جیسے اب تل ہے بہت زیادہ ہیں اس طرح اگر کسی کو کوئی زخم کا نشان ہے کوئی سنی پلاسٹ وغیرہ لگا ہوا ہے تو اس کو ہم غائب کر سکتے ہیں بسے اور بھی طریقے ہیں لیکن یہ سٹیم ٹول ہے اچھا یہ تو وگر سٹیم ٹول پھر ایک اس میں میں آگے بھی کور کر دوں اس کی جو ایک کورتی ہے سورس اس کے لیے میں کلاس کو کرنے لگوں پاس تاکہ میں کچھ ایمیجز ایمپورٹ کروں میں نے ایک ایمیج اوپن کیا ہوا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر یہ پرانی پرائیس تھی اب پرائیس چینج ہو گئی ہے لیکن اب یعنی پرائیس اب مہنگائی ہو گئی ہے اور ابھی آپ چاہتے ہیں اچھا اس نے جو پہلے کلک کی تھی آنکھ والی وہ ابھی تک اس نے اپنے ڈیٹے میں سیو کی ہوئی ہے تو ابھی ہم چیرا کرتے ہیں جو پین تیس سو جہاں پر لکھا ہے اس کو میں نے چینج کرنا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اوپیسٹی میں اس کی کار دیتا ہوں جی زیادہ اور آتا ہوں جی ادھر نیچے اور اب میں نے یہاں سے آلٹ کا بٹن پریس کیا اور یہ کار دیا جی یہ کیا یہ اور یہ بڑے آرام رام سے آپ نے کرنا ہے اور آپ چاہیں تو آپ سیلیکشن کار رہے گا بھی کر سکتے ہیں تاکہ جو احصہ آپ کا سیلیکشن سیلیکٹ ہوگا اور ایک اچھا طریقہ تو اور بھی ہے بلکہ میں یہیں پر ایک نئی لیئر بنا لیتا ہوں بلینک لیئر یہاں پر یہ ایک بلینک لیئر بنے گی یہ دیکھیں بلینک لیئر ہے لیکن اب میں جو کام کروں گا وہ اوپر والی لیئر پر ہو رہا ہوگا یعنی یہ یہ دیکھئے یہ میں نے یہاں پر کلک کیا اور اب میں نے اس کو کیا یہاں پر اور یہ میں میں نے کیونکہ وائٹ کلر کا حصہ ہی ہے تو یہ ہو گیا اب مجھے یہاں پر تھوڑا سا میں اس کو اور روم کروں گا تاکہ تھوڑا زیادہ اچھے سے ہو جائے یہ ہو گیا اور اب میں یہاں سے کلک کروں گا اور اب اس کے اوپر پیسٹ کروں گا اچھا میں نے پہلے بیگرونڈ ریمج سیلیک کرنا ہے اور اب میں نے یہ اوپر والی ایک نئی لیئر لی ہے اور اس کا بھی فائدہ ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں اچھا یہ دیکھئے اب میں اس کو اگر غائب کرتا ہوں تو یہ وہ علیہ والا حصہ ہے کہ جو میں نے ابھی نیچے سے یعنی اس ایمیج سے اس نئی لیئر کے اوپر میں نے کاپی سے پیسٹ کی ہیں اگر میں اس کو اس کا آئی بال آف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی بیگرونڈ کے بعد میں کیا تھا تو وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر موجود ہے تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے آپ کو اب جیسے یہ پر پرسن لکھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ ایک سیلیکشن بھی بنا سکتا ہوں یہ میں نے ریکٹینگل ٹول لیا یا لاسو ٹول کی مدد سے بھی آپ نے ایک سیلیکشن بنا لی اب چونکہ پیسٹ میں نے اس کے اوپر کرنا ہے تو میں یہاں سے بھی ایک کلک کر دیتا ہوں اب چونکہ کلر بھی ایک جیسے ہی ہے تو کلر چلے بعد میں کرتے ہیں ہم سٹیم ٹول لیتے ہیں ایس اس کی شارٹ کٹ کی ہے ایک دفعہ کلک کیا اور اس کو سارا ایسے پیسٹ کر دیا اچھا یہ سیلیکشن کے اوپر ہی ہو رہا ہے لیکن میں نے ایک گلتی کیا میں نے یہ والی لیئر سیلیک کرنی تھی یہ کر دیا یہ اور یہ کر دیا اچھا اس کو میں کر دیتا ہوں کنٹرول زیٹ اچھا اب میں یہاں پہ اس کا آئی بال آف کرتا ہوں تو یہ وہ جگہ جس پہ لکھا ہوا تھا پر پرسن اس کا میں نے آئی بال آن کیا ہے اب ہمیں تو کونج میں نظر آ رہا اور اب میں اس کا آئی بال آف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ تصویر ابھی بھی اپنی پرانی حالت میں ہے تو اس طرح اب یہ ہو گیا اب یہاں پر ہمیں اس کے نئی پرائس دے سکتے ہیں تاکہ ہمیں نئی ڈیزائن ہی نہ کرنی پڑے ویسے یہ کورا ڈرام میں ہی تھی اچھا اب میں جلدی جلدی سے آپ کو اس کو بتا دوں لیکن وہ میں کلون سورس ہے وہ میں پھر اگلی کلاس میں بتاؤں گا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ پھر کیسی اور نیکس کلاس میں بتاؤں گا